اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل اور فیس بوپ پیج آج ہم بات کریں گے وینیو ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ایک پٹاشیم ایسٹ کمپیٹیو بلوکر ہے وینیو ٹیبلٹ ان پیشنٹ میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے جن کو ایسے جیٹی کا مسئلہ رہتا ہے اور جن کو ریفلیکس ایسوفیجائٹس مطلب تضابیت کی وجہ سے کھڑاک کی نالی میں سوزش ہو یا السر کی شکایت ہو کیسٹریک السر مطلب کے میدے کا السر ڈیوڈر السر چھوٹی آنٹ کا السر ان پیشنٹ میں وینیو ٹیبلٹ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن میں شامل ہے ونو پرازان یہ دو مختلف ایم جی میں ٹونٹی ایم جی اور ٹین ایم جی میں آتی ہے میرا آپ کو کمپوزیشن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی میڈیسن خریدنی ہے تو آپ نے میڈیسن کی کمپوزیشن یعنی فارمولا یا جینیڈک نیم یہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے جبکہ برینڈ نام یا کمپنی نام پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو مختلف برینڈ کے نام بتاؤں گا جن میں ونو پرازان موجود ہوتے ہیں ونو کیپ ونوزان ونیزا وغیرہ شامل ہے وینیو ٹیبلٹ کی رائیڈوز کیا ہوگی وینیو کا ایکشن آف موڈ کیا ہوگا کیا یہ ٹیبلٹ پریگنٹ خواتین استعمال کر سکتی ہیں اس ٹیبلٹ کے استعمال سے کون سے سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے وینیو ٹیبلٹ کی رائیڈوز ہوگی گیسٹری کلسر کے منیزوں میں ٹونٹی ایم جی پارڈے مطلب بیس ایم جی والی ٹیبلٹ آپ نے دن میں ایک بار لینی ہے اور یہ آپ نے ایک ماہ استعمال کرنی ہے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو خالی پیٹ کھائیں پرنا آپ اسے کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں ایفلیکس ایسو فیجائٹس کے مریض میں وینیو ٹونٹی ایم جی پارڈے مطلب ٹونٹی ایم جی ایک ٹیبلٹ ازاننا خالی پیٹ کھائیں اگر بھول جائیں تو آپ اسے کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ ٹیبلٹ دو ماہ تک استعمال کرنی ہوتی ہے جوڈر ایسر کے مریض ٹونٹی ایم جی پارڈے مطلب بیس ایم جی والی ٹیبلٹ ازاننا ایک خالی پیٹ کھائیں اگر کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کریں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے یہ ٹیبلٹ دیر ماہ استعمال کرنی ہے اسی طرح ایچ پائیلوڑی کے مریض میں ٹیبل ڈرگ ریجیشن تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے وینیو ٹیبلٹ ٹونٹی ایم جی ایک صبح و ایک شام خالی پیٹ استعمال کرنی ہے کھانا کھانے سے پہلے پرائگنٹ خواتین بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا وینیو ٹیبلٹ کیسے میدے میں ایسر بننے سے روکتی ہے ہمارے میدے کی جو اندرونی تیہ ہوتی ہے ان میں چھوٹی چھوٹی تضا والی تھیلیاں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم پیریٹرل سیل کہتے ہیں اور ان تھیلیوں کے موہ پر ہائیڈروجن پوٹاشیم ایٹی بیس کا پمپ لگا ہوتا ہے جس کو ہم پروٹون پمپ بھی کہتے ہیں اسی طرح جب کوئی کھانے پینے والی چیز کو دیکھتا ہے یا کوئی ایموشنل کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے تو پیریٹرل سیل کو ایک تحریک ملتی ہے کہ اب میدے میں ایسٹ کی مقدار کو خارج کریں پھر ہوتا یہ ہے کہ پمپ کو چلانے کے لیے پوٹاشیم پمپ کے ذریعے تھیلی کے اندر آ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہائیڈروجن تھیلی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور یہ ہائیڈروجن باہر موجود کلورین سے مل کر ایسٹ بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو کلوریک ایسٹ اب یہاں پر بینیو ٹیبلٹ یہ کرتی ہے کہ یہ پوٹاشیم کے ساتھ بینٹ کر جاتی ہے اور یوں پوٹاشیم پمپ کے ذریعے تھیلی میں مطلب کہ پیریٹرل سیل میں تاخل نہیں ہوتا تھے اور نہ ہی ہائیڈروجن باہر آپ آتے ہیں جس کی وجہ سے ایسٹ بننے کا عمل رک جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس کی اوورڈوز لینے سے کبس ڈائیڈیا سکن ریشز تیسٹ اپنورملٹی بغیرہ امید ہے ویڈیو پسند دیئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیں تاکہ نیکس ویڈیو کے نوٹفریشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی